یہ چیونٹی کی عجیب زندگی ہے قانلی رسائیت صرفاتہ فردی کرین فردراف مجھد جعفر تیار شرازی سید ریاض حسین شاہ شرازی حضرت مفصل امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہنے لگے یا مولا کچھ چیونٹی کے بارے میں بھی بتائیں تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے مفصل سنو اس ننی سی چیونٹی کے موں کو دیکھو کیا اس میں کسی ایسی بات کی کمی پاتے ہو جس میں اس کی بہتری اور بھلائی نہ ہو اور جو اس کے مناسب نہ ہو یہ انداز اور ثواب کہاں سے آیا سوائے اس کے وہی حکمت و تدبیر اس میں بھی صرف ہوئی ہے جو بڑی مخلوق اور چھوٹی مخلوق میں ہوئی ہے اسی وجہ سے جتنی چیزیں چیونٹی کے لیے ضروری ہو سکتی تھیں سب ہی اس کے واسطے پیدا کرتی گئی ہیں دیکھو اس چیونٹی کو کہ اپنی قوت غزا کے جمع کرنے کے لیے کیوں کر جمع ہو کر اکٹھا کرتی ہیں اور تم ایسا دیکھو گے کہ کئی کئی چیونٹیاں جب کسی دانے کو اپنی سراخ میں پہنچانا چاہتی ہیں تو ایسی ہوتی ہیں جیسے چند آدمی مل کر غلے وغیرہ کو اٹھار کر لے جاتے ہیں بلکہ چیونٹی کو اس بارے میں تو اتنی کوشش اور تیزی ہوتی ہے کہ آدمی بھی ایسی تیزی نہیں دکھا سکتے کیا تم دیکھتے نہیں کہ دانہ حاصل کر کے ان کے درمیان دو ٹکڑے کر دیتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دانے ان کے سراخوں میں پانی پا کر اگنا آئیں اور ان کے کام کے نہ رہیں اور جب ان دانوں کو تری پہنچ جاتی ہے تو ان کو نکال کر پھیلا دیتی ہیں تانکہ خوشک ہو جائیں پھر یہ بھی ہے کہ چیونٹیاں ایسے مقام پر اپنا سراخ بناتی ہیں جو بلند ہو تانکہ پانی کی رو وہاں تک نہ پہنچے اور انہیں غرق نہ کر دے مگر یہ سب باتیں بغیر اکل و فکر کے ہیں اور ایک فطرتی اور قدرتی باتیں ہیں جو ان کی فطرت اور مسلحت کے واسطے خدا عز و عجل کی مہربانی سے ان کی خلقت میں داخل کر دی گئے ان کی خلقت میں داخل کر دی گئے ان کی خلقت میں داخل کر دی گئے موسیقی